complete the circle using part of circumference اگر آپ کو کسی circle کے circumference کا ایک part دیا ہوا ہو تو اس سے complete circle کیسے بنا draw کریں گے یہ ہم سیکھیں گے circumference کا part سے کیا مرات ہے circle کے جس سے boundary بنتی ہے اس کو circle کا circumference کہتے ہیں تو مثال کے طور پر اتنی سی boundary آپ کو given ہے اور اس کو use کرتے ہوئے آپ نے circle draw کرنا ہے تو اس arc کے اوپر ہم کوئی بھی تین points لے لیتے ہیں for example یہ ایک point اس کو A کہتے ہیں یہ point اس کو B کہتے ہیں تو دو points اس کے end points ہو گئے اور تیسرا ہم یہاں پہ ایک point لے لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں C اور یہاں ایک point لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں D اور یہاں ایک point لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں E اور اس point کو ہم کہتے ہیں F تو سب سے پہلے ہم نے اس circumference کے اوپر ایک دو تین چار points لے ہیں تو یہاں پہ construction step میں لکھ لیتے ہیں let's see D E and F be the four points on the given arc A B جو end points کو ہم نے A B نام دیا تھا تو اس کا مطلب اس arc کا نام ہو گیا A B اور یہ باقی اس کے اوپر four points ہو گئے ہیں اب scale کی مدد سے یہاں پہ C اور D کو join کر دیتے ہیں یہ ایک quote بن جائے گا اسی طرح E اور F کو join کیا یہ دوسرا quote بن گیا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا center find کرنا ہے اس circumference کا تو circumference کے اس part کا اگر ہم center find کر لیں تو اس سے پورا circle ہم construct کر سکتے ہیں اب اس step کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو second step ہے draw chords CD and EF code کیا ہوتا ہے circle کے کسی بھی دو circle کے اوپر جو points ہیں ان کو join کرتے ہوئے circle کے اندر سے جو line گزرتی اس کو code کہتے ہیں اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں center find کرنے کے لئے ان دونوں codes کا perpendicular bisector find کرنا ضروری ہے اس کے لئے ہم compass لے آتے ہیں compass کو اس line segment کے اس code کے half سے تھوڑا سے زیادہ کھولیں گے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پہ arc draw کریں گے اس line کے اوپر ایک arc draw کریں گے اسی طرح سے دوسری arc اس line کے نیچے draw کر لیں گے اب اس کا center change کر لیں گے یہاں پہ اس point پہ رکھ لیں گے D point پہ اور اب ہم نے دوسری arc draw کرنی ہے line کے نیچے اور اسی طرح سے یہاں سے اس کا line کے اوپر بھی draw کرنی ہے اب ہم scale کی مدد سے ان دونوں points کو join کر لیں گے اس طرح سے تو سیم یہی کام دوسرے code پہ بھی repeat کریں گے arcs لگائیں گے اور اس کا perpendicular bisector draw کریں گے اس طرح سے جہاں پہ یہ دونوں perpendicular bisector سے ایک دوسرے کو intersect کرتے ہیں اس point کو O کہتے ہیں اب اس کو construction step میں لکھ لیں گے draw PQ and as perpendicular bisector of CD and LM as perpendicular bisector of EF اس point کو P اس point کو Q اور اس point کو L اور اس point کو M نام دے دیتے ہیں تو PQ اور LM دونوں جو وہ perpendicular bisector ہیں جو کی O point پہ ایک دوسرے سے intersect کر رہے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں LM and PQ intersect at O اب ہم compass کو لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر O center ہے تو O کا اس circumference کے اوپر موجود کسی بھی point سے distance برابر ہونا چاہیے اس کے لئے اس کو open کرتے ہیں اور اس کو stretch کریں گے کسی بھی ایک point تک for example میں یہاں پہ B point تک stretch کرتی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ point same آ رہا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ C point سے O تک کبھی same ہوئی distance ہے ہم نے compass کا size change نہیں کیا جتنا open کیا ہوا ہے اتنا ہی رکھا ہوا ہے اسی طرح سے ہم کسی بھی point پہ اس کو لے جا کے check کر لیں for example اس point پہ check کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی same distance آ رہا ہے اس کا مطلب یہ circumference کا center ہے یعنی کہ اس arc کا یہ center ہے جو ایک circle کے circumference کا ایک part ہے تو یہاں ہم mention کر دیتے ہیں O is equidistant from point A, B, C, D, E and F تو یہ سارے points سے equidistant ہیں تو کمپس کو O کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس circle کو complete کریں گے اس طرح سے یہ circle complete ہو جائے گا جس کا circumference کا ایک part ہمیں given تھا تو ہم نے circle کو complete کیا تو ہم نے note کیا کہ یہ پرانے circumference کے اوپر ہی آ رہا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی points تھے ان سارے points سے یہ circle گزر رہا ہے اور اس کا radius کیا ہے اس کا radius O, A, O, B یا ان میں سے کسی point تک کبھی O سے جو distance ہے وہ اس کا radius ہے اس کو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں complete the circle with center O and radius O, A is equal to O, B O, C, O, D is equal to O, E اور O, F ان سب سے یہ same distance ہے تو اگر ہمیں کسی circle کا کوئی ایک part دیا ہوا ہو یعنی اس کے circumference کا ایک portion ہمیں اگر given ہو تو ہم اس کا center find کر کے اس circle کو complete کر سکتے ہیں دائمین 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 موسیقی